بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ 3 فیض موٹر کے لئے لوڈ کلکولیشن کس طرح کی جاتی ہے اس سے پہلے ویڈیو میں میں نے سنگل فیض موٹر کے لئے لوڈ کے لئے ویڈیو بنائی تھی کہ سنگل فیض موٹر جو ہے وہ کس امپیر کا لوڈ لیتی ہے اور ہم اس کا لوڈ کس طرح نکال سکتے ہیں اگر آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو رائٹ سائٹ پر کارنر میں آپ کو اس کے لئے لنگ بل جائے گا وہاں پر جا کر آپ سنگل فیض لوڈ کلکولیشن کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو 3 فیض موٹر کی لوڈ کلکولیشن بتاؤں گا کتے کر ہمارے پاس 3 فیض کی موٹر ہو اور اس پر کتنے امپیر کا لوڈ ہے وہ ہم کیسے ملون کریں گے تو چلیے آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاتا ہوں اس سے پہلے کہ ویگورز میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں میں نے جو سنگل فیض موٹر لوڈ کلکولیشن کیلئے ویڈیو بنائی تھی اس میں ہمارے پاس جو موٹر تھی وہ ایچ پی میں تھی ہارس پاور میں تھی ٹو ایچ پی کی موٹر تھی لیکن یہاں پر آپ جائے گے تو میرے پاس جو موٹر ہے وہ سیمن پوائنٹ فائیو کلو وارٹ کی ہے اور ہمارے پاس جو انپوٹ وولٹیج ہیں وہ پور ہنڈیٹ ٹھٹین ہے اور پاور ایکٹر ہے جو ہمارے پاس سے زیرو پوائنٹ ایٹ فائیو اسی طرح ہمارے پاس جو ایفیشنسی وہ نائنٹی پرسنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کو ہنڈر پساڈ ڈیبائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس جواب آئے گا زیرو پوائنٹ نائن اس کے بعد فرمولے کی طرف چلتے ہیں ویبرز یہاں پر میں نے فرمولہ لکھا ہوا ہے اس فرمولے کی مدد سے ہم تری فیز موٹر کی لوڈ جو ہے وہ ملوک کریں گے کہ ہمارے پیری فیز موٹر کتنے ایپیر کا لوڈ لے رہی ہے یہاں پر آئی جو ہے وہ کاراٹ کو ظاہر کرتا ہے وارڈ جو ہے اس موٹر کی جو ہے وہ پاور کھپا جائے گے کتنے پاور جو ہے وہ آئیے موٹر جو وہ لے رہی ہے اس کے بعد یہاں پر جو ایڈر روپ 3 ہے یہ سنگولے کی انگر ہے وارٹیج بھی جو ہے وہ وارٹیج کو جائے کرتا ہے اور پی ای پاور فیکٹر کو جائے کرتا ہے اور 0.9 کو یہاں پر فیکٹر کو جائے کرتا ہے تو آئی برابر ہے وارٹ آور انڈر روپ 3 ملٹیپیائے بائے وارٹیج ملٹیپیائے بائے پاور فیکٹر ملٹیپیائے بائے 0.9 ایفیشنسی تو سب سے پہلے ہمیں موٹر کے وارٹس ملوم کرنے کیونکہ ہمارے پاس موٹر جو ہے وہ ساتھ ایشاریہ پانچ کلو وارٹ میں ہے تو ہم نے کلو وارٹ کو ختم کرنا ہے صرف موٹر کے وارٹ ملوم کرنے تو اس کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے فرسٹ کنورٹ کلو وارٹ انٹو وارٹ جو ہمارے پاس وارٹ کلو وارٹ ہیں ہم نے ان کو وارٹ میں کلو وارٹ کرنا ہے موٹر کلو وارٹ جو ہمارے پاس موٹر ہے وہ ساتھ ایشاریہ پانچ کلو وارٹ کی ہے تو یہاں پر میں نے ساتھ ایشاریہ پانچ ملٹیپیائے وان تھاؤزن ایک ہزار کے ساتھ اس کو ہم نے ضرب دے دینا ہے تو ہمارے پاس جو جواب آئے گا 7500 وارٹ ہمارے پاس جو وارٹ ہیں 7500 وارٹ نکل آئیں گے کلو وارٹ یہاں سے ختم ہو جائیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہی فرمولا میں دوبارہ یہاں پارا آپ کو ریپیٹ کرواتا ہوں آئی برابر ہے وارٹ آور انڈے روپ 3 ملٹی پلائے بائی وولٹیج ملٹی پلائے بائی پاور فیکٹر ملٹی پلائے بائی 0.9 ایفیشنسی اب ہم نے اس فرمولا کے اندر ویلیو کو پٹ کرنا ہے ویلیو کو پٹ کرنے کے لیے جو ہمارے پاس وارٹ آئیں 7500 وارٹ ہم نے آئی برابر ہے وارٹ کی جگہ پر یہاں پر ہمارے پاس جو وارٹ ہم نے یہاں پر نکالے ہیں وہ ہم نے یہاں پر لکھنے ہیں تو وارٹ ہمارے پاس ہے 7500 یہاں پر آپ نے 7500 لکھ دیا وارٹ ہیے گا پر اور اس کے بعد اندر روپ 3 جو ہے یہاں پر میں نے لکھا ہے 1.732 جب آپ اندر روپ 3 کی ویلیو نکالیں گے تو آپ کے پاس جواب بھی 1.732 آئے گا اگر آپ اندر روپ 3 کی ویلیو یاد رکھ سکتے ہیں تو آپ 1.732 یاد رکھ لیں اس کے پاس ملٹی پلائے ہم نے کرنا ہے یہاں پر وی ہے بھی جو ہے وہ وارٹیج ہو جائے گئے ہے تو وارٹیج ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں تو انپوٹ وارٹیج جو ہیں وہ چار سپنڈرہ ہیں تو ہم نے یہاں پر اس کو چار سپنڈرہ کے ساتھ ملٹی پلائے کر دینا ہے اس کے پاس یہاں پر پی ڈاٹ ایف ہے جس کا مطلب ہے پاور فیکٹر اور پاور فیکٹر ہمارے پاس یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہے ملٹی پلائے کر دیا 0.85 تو یہاں پر ہم نے اس کو ملٹی پلائے کر دیا 0.85 اور اس کے پاس یہاں پر جو 0.9 ہے یہ ایفیکنسی ہے یہاں پر ہمارے پاس جو ایفیکنسی ہے وہ 0.9 ہے تو اگر ہم نے اس کو ملٹی پلائے کر دیا 0.9 یعنی i is equal to 7500 divided by 1.3 to multiply by 415 multiply by 0.85 multiply by 0.9 یہ values ہیں اس میں import کر دی گئے ہیں فرمولے کے اندر اور اب اب جب ہم اس کو جو ہمزید آگے حل کرے گے تو اس میں ہمارے پاس جو جواب آئے گا i برابر ہے 7500 تقسیم میں 549 یعنی i is equal to 7500 divided by 549 تو جب ہم اس کو اس کے ساتھ تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس جو جواب آئے گا i is equal to 30.66 i برابر ہے 13.6 اس کا مطلب یہ ہے جو ہماری 3 فیس کی موٹر ہے جس میں والٹیج انپوٹ 415 ہے اور اس کی پاور فیکٹر جو ہے 0.85 اور افیشنسی جو ہے 0.9 ہے اور ماری موٹر ساتھ پانچ کلو وات یہ وہ لوڈ لے رہی ہے تیرہ اشاریہ 66 امپیئر گا اس طرح ہم اس فرمولے کی مدد سے 3 فیس موٹر کے لیے لوڈ جو ریپور نکال سکتے ہیں کہ اکنے امپیئر کا لوڈ ہماری موٹر لے رہی ہے بہت ہی آسان ہے صرف آپ نے اس فرمولے کو یاد رکھنا ہے اور اس فرمولے کی مدد سے آپ لوڈ کرسکتے ہیں اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ویل آئیکان کے بٹن پر کلک کریں تا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پونسکے